بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر لڑکی کو دیکھنا خواب میں بچی یعنی بچے کا دیکھنا خواب کے اندر اپنے گھر میں بچی کا پیدا ہوتے دیکھنا خواب میں بچے کا پیدا ہوتے دیکھنا خواب کے اندر اپنے بچے یا بچی کو گم ہوتے دیکھنا خواب میں لڑکی یا لڑکے کی پیدیش دیکھنا اسی کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں اگر کوئی انسان یہ دیکھے کہ اس کے ہاں لڑکے کی یا لڑکی کی پدیش ہوئی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے خوش ہوگا ان سے متاثر ہوگا اور اپنے گھر والوں سے اہل و عیال سے اس کو خوشی کی خبر ملے گی اور اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے خواب کے اندر تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت اس کو لڑکی عطا فرمائیں گے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاں گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو لڑکا عطا فرمائیں گے ان کے گھر میں لڑکے کی پدیش ہوگی اگر خواب کے اندر حاملہ عورت دیکھے کہ اس کی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کی لڑکی ہی پیدا ہوگی اگر اس نے لڑکا دیکھا کہ وہ پیدا ہوا ہے تو وہ عورت اگر حملہ ہے تو اس کے ہاں لڑکے کی پدیش ہوگی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ اس کا کوئی لڑکا تھا بیٹا تھا اور کوئی اس کو چرا کر اٹھا کر اغوا کر کے لے گیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا انسان بیمار ہوگا تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی تکلیف دکھ اور مصیبت کے بعد اس کو صحت یابی عطا فرمائیں گے حضرت اسماعیل اشعاص رحم اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ کسی جگہ سے اس نے کوئی لڑکی یا لڑکا اٹھایا وہ پڑا ہوا تھا بے یار و مددگار بے سہارا تو اس نے وہ اٹھایا اور اپنے پاس لے آیا ہے اس کی پرورش کی ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خواب دیکھنے والے انسان کو مرد ہے یا عورت جس کو نہ کبھی اس نے سوچا تھا نہ کبھی اس کے بارے میں اس کو امید تھی یعنی کہ نا امید جگہ سے اللہ رب العزت اس کو امید والی چیز عطا فرمائیں گے مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں جاننا چاہتے ہوں پوچھنا چاہتے ہوں تو ویڈیو کے کمیٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ ادرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین